بلایا گیا اس کو تین بار ملتوی کیا گیا کیونکہ کاف لیک کے اور پی ٹی آئی کے نمبر پورے نہیں تھے جس دن دوبارہ اجلاس طلب کیا گیا اور یہ امکان تھا کہ اجلاس ہو جائے گا اس دن ڈیپٹی سپیکر پر کاترانہ حملہ کیا گیا ہاؤس کے اندر لڑائی جھگڑا کیا گیا اور اس وقت کے ٹریجوری بینچز نے بقاعدہ ایک ہنگامہ برپا کیا تو بات یہ ہے کہ جب تین مرتبہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ملتوی کیا گیا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جب ڈیپٹی سپیکر پر حملہ کیا گیا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جب گورن پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو حلف دینے سے انکار کیا تو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جب گورنر پنجاب کو برطرف کیا گیا اور انہوں نے عوضہ چھوڑنے سے انکار کیا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جب نئے گورنر کی تیناتی کو تاخیر کا شکار کیا گیا اور صدر مملکت نے غیر آئینی طور پہ گورنر کی تیناتی روکی تو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا میں آن ریکارڈ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کانسٹیوشنل پیٹیشنز فیڈل گورنمنٹ میں سن رہی تھی اور ڈیپٹی سپیکر نے حکومت کی تب برطرفی سے پہلے ایک لیٹر دکھایا تھا بین الاقوامی سازش کا تو اس وقت بھی پنجاب کی طرف سے ہم استدعہ لے کے سپریم کورٹ گئے تھے ہماری استدعہ پنجاب کے حوالے سے نہیں سنی گئی تھی اور ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں ہم نے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا دورہ میار سنا تھا دیکھنے میں پہلی دفعہ آیا ہے کہ آپ جس کے ایک سو ستانوے ووٹ ہیں اس کو کہیں کہ نہیں تمہارے ایک سو اناسی ووٹ ہیں اور جس کے ایک سو بہتر ووٹ ہیں اسے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ووٹ پورے ہیں تم ایک سو چیاسی ووٹ لے کے آئے ہو تو یہ انصاف کا کیا میار ہے کہ جو ایک سو ستانوے ووٹ لے اس کو کہا جائے کہ تمہارے ایک سو اناسی ووٹ ہیں میں نے کہیں بھی یہ پچھلے دو دن ایک سو ستانوے ووٹوں کا ذکر نہیں دیکھا دیکھئے جب مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ رشل کو ہے اور جمہوریت پہ شبخون مارا گیا ہے تو ہم نے سنا تھا انٹیرم وزیرعالہ کیر ٹیکر وزیرعالہ ٹرسٹی وزیرعالہ تو یہ جوڈیشل وزیرعالہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر سے آئین اور قانون کے تحت قائم کردہ صوبائی حکومت کو گرایا جاتا ہے اور ایک جوڈیشل آرڈر سے ایک نئی حکومت کو صوبے میں انسٹال کیا جاتا ہے دیکھیں جو انصاف کے وینگ سکیلز ہوتے ہیں جس کو تکڑی کہتے ہیں اس میں اگر عمران خان صاحب کا لیٹر رکھیں تو وہ بھاری ہے اور چوجری شجاعت صاحب کا لیٹر رکھیں تو وہ ہلکا ہے یہ انصاف توازن کے ساتھ ہوتا ہے تکڑی جو ہے وہ توازن کے ساتھ تولتی ہے اسی لیے انصاف اندہ ہوتا ہے اور وہ کیس دیکھتا ہے فیس نہیں دیکھتا وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لیڈی بلائنڈ فولڈڈ ہوتی ہے جس میں وینگ سکیلز پکڑے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں جو تولنا ہے وہ دیکھے بغیر تولنا ہے اور تکڑی جو ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف پارٹی کی ڈائریکشن نہیں ہے امران خان صاحب بطور پارٹی سربراہ اپنے عراقین کو کہتے ہیں کہ آپ نے پرویز علی صاحب کو ووٹ دینے ہیں اور ان پچیس عراقین کے ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیے جاتے دوسری طرف بطور پارٹی سربراہ چودری شجاعت حسین صاحب اپنی پارٹی کو کہتے ہیں کہ آپ نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دینے ہیں تو وہ دس ووٹ اضافی طور پر وہاں ڈلوا دیے جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں کٹھی کیسے ہو سکتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ پارٹی سربراہ کی جو ہدایت ہے وہ مقدم نہیں ہے اور ووٹ دینے کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی یا پارلیمانی لیڈر نے کرنا ہے تو کیا کل کے فیصلے کی روشنی میں وہ پچیس آرہ کین جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا کیا ان کو بحال تصور کیا جائے گا یہ میرا سوال ہے کہ وہاں پہ ابھی تک آن ریکارڈ کوئی پارلیمانی پارٹی کی ڈیریکشن نہیں ہے اور اگر پارلیمانی پارٹی کی ڈیریکشن نہیں ہے تو پارٹی سربراہ کا خط جو عمران خان نے لکھا کیا وہ ویلڈ ہے اور چوجری شجاعت صاحب کا خط انویلڈ ہے اور ایک ہی الیکشن میں جس میں ہاؤس کی کل تعداد تین سو اکتر ہے اور تین سو اکتر کو تین سو چھانوے میں کلورٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہاؤس کے اندر اتنی ہی سیٹیں موجود ہیں اس سے بڑھ نہیں سکتی آئین کے مطابق اب یہ دیکھئے یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ ایک رن آف الیکشن ہے رن آف الیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب ایک الیکشن میں کوئی بھی امیدوار مجووزہ ایک سو چھاسی ووٹ لینے میں ناکام رہے تو پھر ہاؤس میں جو اراکین موجود ہوتے ہیں ان کی اکثریت پہ وزیراعلا کا انتخاب ہوتا ہے تو میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے راجہ سغیر پنڈی سے ایک ایم پی اے ہے انہوں نے جب حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا اور امران خان کی چٹھی کو نہ مانا تو ان کا ووٹ ان پچیس ووٹوں میں گنتی میں سے مائنس کر دیا گیا شمار نہیں کیا گیا اب اگلے ہی لمحے رن آف الیکشن میں جب وہ ری الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور انہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا ہے تو ان کا ووٹ شمار کیا گیا ہے کیا ایک شخص دو مرتبہ ایک ہی الیکشن میں ووٹ کاس کر سکتا ہے یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور فل کوٹ کی زد نہیں تھی استدعہ تھی گزارش تھی کہ فل کوٹ کیونکہ لوگ یہ بات کرتے ہیں اور یہ بڑا ایک خطرناک زاویہ ہے اس چیز کو دیکھنے کا آپ باہر جائیں میں نے خود سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوٹ میں کوئی گروپنگ ہے دو گروپس ہیں یعنی پہلے ہی سیسائیٹی تنی پولرائز ہے پہلے ہی کوئی اتحاد و اتفاق نہیں ہے کسی بات پہ ہم یک جا نہیں ہوتے اور لوگوں کا یہ کہنا کہ کوٹ میں گروپنگ ہے پھر تو اور ضرورت تھی کہ فل کوٹ اس پہ بیٹھ تھا اور اگر دونوں چٹھیوں کو برابر رکھیں تو پھر وہ پچیس اراکین حق بجانب تھے جب انہوں نے ووٹ ڈالا اور ان کا ووٹ گنتی میں شمار ہونا چاہیئے تھا ایک چٹھی کے تحت پچیس ووٹ مائنس ہو گئے جس کا فائدہ عمران خان کو ہوا پرویز علائی کو ہوا اور دوسری چٹھی کے تحت دس ووٹ جو کہیں اور جانے تھے وہ دوسری طرف گنتی میں شمار ہو گئے دوسری چٹھی کا بھی فائدہ عمران خان کو ہوا پرویز علائی کو ہوا تو چٹھی عمران خان کی ہو تو وہ یہاں پہ ہے اور چوہدری شجاعت حسین صاحب کی ہو تو یہ تو یہ جو ایک دورہ میار ہے کیا اب اور یہ قانونی ماہرین بات کر رہے ہیں چھے سابق صدور سپریم کورٹ بار اسوسییشن موجودہ صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کہ یہ راول پنڈی بار اسوسییشن کے کیس میں کیا ہوا تھا فل کورٹ تھی آٹھ ججوں نے یہ فیصلہ دیا کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن مانی جانی ہے نہ کہ پارلیمانی پارٹی کی پھر اس بینچ پہ موجود کچھ جج صاحبان اس بینچ پر موجود تھے جب میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا اس فیصلے میں خود کہہ رہے ہیں کہ پارٹی صدر کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہیں اب ماضی کے فیصلے کو اب غلطی قرار دیا جائے تو اس پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر اتنا سنگین آئینی اور قانونی نکتوں پر مبنی یہ کیس تھا تو فل کوٹ بٹھانے میں کیا عمر مانے تھا اور فل کوٹ کیوں نہیں بٹھایا گیا ہم نے عدالتوں کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا ہے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم کیا ہے مگر آپ تھوڑی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں ہم نے اس ملک میں وقلہ تحریک چلائی عدلیہ کی بھالی کی تحریک چلائی قائد میاں نواز شریف نے اس کو لیڈ کیا اس کے بعد دو ہزار چودہ کے دھرنوں کے بعد پھر انصاف کا دورہ میار کے پہلی دفعہ کسی کیس میں مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا ہے اور پنامہ کے اندر کیا اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ مالک نہیں ہیں آپ بینیفیشل اونر ہیں آپ کو کھلی چھٹی ہے علیمہ آباجی کو فائن کیا جاتا ہے اور مریم نواز شریف کو سزائے موت کی چکی میں کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے نہ وہ پبلک آفیس ہولڈر ہے نہ کوئی اور الزام ہے تو پھر وہ ہی تکڑی آگئی کہ اگر علیمہ آباجی ہو تو وہ تکڑی بھاری ہے اور مریم نواز شریف ہو تو وہ ہلکی ہے تو یہ انصاف کا کیا میار ہے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اتنا دورہ میار کبھی پہلے دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک جوڈیشل آرڈر کے تحت ایک حکومت قائم کر دی جائے اور اسی حکومت ختم کر دی جائے کیا وہ پچیس ووٹ آج شمار کیے جائیں گے آگر آج ہم تحریک ادم اعتماد لاتے ہیں تو ہم ان پچیس ووٹوں کو کل کے آرڈر کے تحت گنتی میں شمار کا فرق ہے کسی نے مجھے بھی میسج بھیجا کہ اگر چودری شجاعت کے خط پہ بھی پاکستان طریق انصاف لکھ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے یہ ووٹ گنتی میں سے شمار نہ کیا جاتے اور ادھر ڈال جاتے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انصاف کی ہماری جو انصاف کی حصول کی جدو جہد انصاف کی فرہمی کے لیے انصاف کی بہالی کے جو جدو جہد ہے وہ جاری رہے گی ہم نے اس ملک میں جب دوہزار اٹھار میں حکومت چھوڑی اور جن مشکلات کا سامنا دوہزار تیرہ سے اٹھار کیا ہمیں ایک دن بھی کام نہیں کرنے دیا گیا وہی روش ہے ایک عدالتی آرڈر آتا ہے اور پورا سسٹم چینج ہو جاتا ہے عمران نیازی کے خلاف کیوں نہیں آتا اور دیکھئے میں بڑے عدب سے یہ بات کروں مجھے بھی کسی اور نے یہ بات کی کہ جب بوئی صاحب یہ بات کر دیں کہ فلان فیصلہ ہم نے فلان کے خلاف کیا تھا تو یہ مائن ڈسکلوز ہوتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کی خلاف کرنا ہے بیلنس کرنے کے لیے یعنی انصاف نہیں ہے آئین نہیں ہے کیونکہ ایک بندے نے آئین شکنی کی تھی آئین کی خلاف ورزی کی تھی ہم نے اس کی خلاف فیصلہ دیا تھا تو اب آئین شکنی ہو نہ ہو ہم نے تھوڑا بیلنس کرنا ہے یہ مجھے کسی نے بھی کہا تھوڑی دیر پہلے اگر یہ میار ہوگا انصاف کا تو اس ملک کا نظام آگے کیسے چلے گا اور یہ جو وزیر جو ہے جس کے پہلے الیکشن میں کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا اور پچیس ووٹ گنتی میں سے ہمارے مائنس کر کے اس کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر ہمارے دس ووٹ جو ہمیں ڈلنے تھے پارٹی سربراہ کی ہدایت کے مطابق وہ دوسری طرف جو ہیں وہ ڈلتے اور گنتی میں شمار کروائے جاتے ہیں تو کیا چھوڑا مہنگائی نہیں تھی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی خالات بہتر تھے ساڑھے چار سال میں عمران خان نے اس ملک کا ہلیا بگاڑ دیا بیڑا غر کر دیا کیونکہ اس طرح کی سہولت کاری میسر تھی جو اس کو نظام عدل کے تحت آج بھی میسر ہے یہ جو عدالٹی آرڈر یہ سہولت کاری کے مترادف ہے اور اگر قانونی نکتوں کو دیکھا جائے تو اتنی نائنصافی پہلے دیکھنے میں نہیں آئی وزرعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں فاقی کابینہ کا اجلاس جاری اجلاس میں اجندے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے وزرعظم سے شنگھائی الیکٹرک کے صدر لیوپنگ کی قیاد چینی وفد کی ملاقات حکومت چین کے ساتھ تعاون اور سرماکاری بڑھانے کے لئے کوشہ ہے چینی گمگیوں کے انجینئرز اور مزدوروں کے تحفظ کے لئے اقدامات کی اجار ہیں ترکور بجلی گھر بن صبح سے تیرہ سو بیس میگا وات بجلی پیدا ہوگی محمد شہباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھوٹ زرداری سے چین کے صفی نانگ رونگ کی ملاقات چینی صفی سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی تو طرف تعلقات کو مزید گہرہ کرنے اور سی پیک جارت اور سرماکاری سمیت باہمی روابط کو آگے بڑھانے کے لئے پرازم ہے مزیر خارجہ بلاول بھوٹ زرداری کرتی گزشتہ روز عدالت عزمہ کا جو فیصلہ آیا اور اس کے بعد جس قسم کی گفتگو سننے کو مل رہی